بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ سب لوگ میں ہو خیصر رحمان اور آپ دیکھ رہے ہو صحابی رفور سیکرٹس تو دوستو آج ہم جو سبز لوبیا ہے وہ بنائیں گے بہت ٹیسٹی اور مزدار سبزی جو ہے یہ بن جاتا ہے آپ لوگ بھی اس کو ایک بار بنا لیں بہت ٹیسٹی اور مزدار سبزی جو ہے یہ بن جاتا ہے تو چلے جی سٹارٹ کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر ہم نے لیا ہے یہ ادا کلو جو ہے سبز لوبیا یہ اس کو ہم نے اچھی طرح دو لیا ہے آپ لوگ بھی جب اس کو پکاتے ہو تو اسی طرح ثابت آپ لوگ انہیں اس کو اچھی طرح دو لینا ہے تو ہم اس کو ابھی کٹ لیں گے یہ میرے بیٹی ہے چوٹی سی یہ بھی جو میں کٹ رہا ہوں یہ وہ کٹی ہے بس یہ تھوڑا سا شائٹ میں آپ دوستو کے ساتھ بھی شیئر کروں گا بہت وہ کیا ہے تو یہ ہم نے سارا جو ہے لوبیا وہ کٹ لیا ہے اس کو ہم سائٹ پر رکھ دیں گے تو سب سے پہلے ہم اس کے لئے تلکہ جو ہے وہ بنایں گے تو ایک چمچ جو ہے وہ گی لیں گے گی کو ہم اچھی طرح گرم کر دیں گے جب گی گرم ہو جائے تو اس میں ہم یہ ایک ادت جو پیاز ہے باریک کٹ لیا ہے یہ ہم اسی میں شامل کر دیں گے اور پیاز کو جو ہے ہم توڑا سا براؤن کر دیں گے آپ لوگ بھی اس کو توڑا سا براؤن کر لیں جو بھی سبزی جو بھی چیز بناتے ہو تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے اس کے لئے تلکہ جو اچھا ہوگا تو آپ لوگ کا جو سالن ہے وہ ٹیسٹی ہوگا جب براؤن ہو جائے تو تھوڑا سا ہم نے اس میں لسن ڈال دیا ہے تو تین سیکنڈ کے لئے ہم لسن کو جو ہے وہ اس میں روست کر دیں گے تو اس کے بعد ہم اس میں ٹیماتر جو ہے یہ ڈال دیں گے چار آدھر ٹیماتر ہم نے کٹ لیا ہے یہ ہم اسی میں شامل کر دیں گے اچھی طرح مکس کر دیں گے اور ڈکن ڈک دیں گے تاکہ ٹیماتر جو ہے یہ گل جائے اچھی طرح نرم ہو جائے تو یہ دو تین منٹ کے لئے آپ لوگ ڈکن ڈک دیں تو تین منٹ کے بعد ٹیماتر جو ہے یہ اچھا خاصا گل چکا ہے اچھا خاصا نرم ہو چکا تو اس کو ہم اچھی طرح بھی گلائیں گے اچھی طرح ہم نے ٹیماتر کو جو ہے وہ پکائیں گے یہ تین چار منٹ جب ٹیماتر اچھی طرح نرم ہو جائے تو جو ٹماٹر جو ہے یہ اچھا خاصا نرم ہو چکا ہے تو اس کے بعد ہم اس میں مثالے جو ہے وہ ڈال دیں گے نمک ہاف چمچ اور سرخ مرچ پاودر کوارٹر ٹی سپون اور یہ حلدی جو ہے یہ بھی کوارٹر ٹی سپون اور ادھا چمچ زیرہ ایک چمچ جو ہے ہم اس میں دنیا شامل کر دیں گے اچھی طرح مثالوں کو جو ہے ہم اس میں مکس کر دیں گے تھوڑا سا پانی ہم اس میں ڈال دیں گے تاکہ مثالے جو ہے یہ جل نہ جائے آپ لوگ بھی مثالے کو اچھی طرح پک جائے تو آپ لوگ کا جو سالن ہے وہ ٹیسٹی بنے گا جب مثالہ اچھی طرح بون جائے اس میں دو تین من اچھی طرح بون جائے جب اپنا گی چھوڑ لے اسی طرح تو اس کے بعد آپ لوگ انہیں اس میں یہ سبزی جو ہے یہ شامل کرنا ہے تو سبزی ہم نے ڈال لیا اس میں اب یہ سبزی کو جو ہے ہم نے اس میں تین من اچھی طرح پکانا ہے اس مثالے میں جو ہے ہم نے سبزی کو اچھی طرح پکا لینا ہے یہ تین چار من ہم اس کو جو ہے اچھی طرح بون لیں گے تو چار من ہم نے مثالے یہ سبزی کو جو ہے اچھی طرح بون لیا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جب اسی طرح گی آنا شروع جائے گی چھوڑ لے تو اس کے بعد ہم اس میں ایک گلاس جو ہے وہ پانی شامل کر دیں گے اب ہم نے اس کو جو ہے اسی میں پکا لینا ہے اگر آپ لوگ ککر میں اس کو پکاتے ہو تو ایک منٹ جب اس کا جو وسل چلنا شروع ہو جائے تو ایک دو منٹ آپ لوگ اس کو چھوڑ لیں بس اس کے بعد آپ لوگ یہ اس کو بند کر دیں جب اسی طرح پتلے میں بناتے ہو تو بیس منٹ آپ لوگ انہیں اس کو ڈک کے پکا لینا ہے تو ہم اس کو بیس منٹ اسی طرح پکائیں گے تو بیس منٹ کے بعد ماشاءاللہ اس نے پانی جو ہے وہ خوش کر دیا اور گی جو ہے یہ بھی چھوڑ دیا ہے اگر آپ لوگ اس میں جو پانی خوش کرنا چاہتے ہو تو آپ لوگ کی مرضی جب یہ اسی طرح نرم ہو جائے تو آپ لوگ جو سالن ہے وہ پک چکا ہے یہ لوبیا جو ہے یہ اچھا خاصا نرم ہو چکا بس اب گیس کو جو ہے ہم بند کر دیں گے اور آخیر میں ہم اس کی اوپر یہ توڑا سا جو ہے ہاف چمچ گرم مسالہ یہ ڈال لیں گے اچھی طرح مکس کر دیں گے ڈککن ڈک دیں گے اور گیس کو جو ہے وہ بند کر دیں گے اب ہم اس کو ایک پلیٹ میں وہ نکال لیں گے بہت ٹیسٹی اور مزدار سبزی جو ہے یہ بن گیا ہے ماشاءاللہ بہت زبردس اور ٹیسٹ فل مزدار سبزی جو ہے یہ تیار اگر یہ چوٹی سی ریسی فی آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اپنے دوست و حبابی کے ساتھ شیئر کر دیں اور خیصر رحمان کو اجازت دیں اپنا بہت سارا خیال لکھے گا ملتے ہیں ایک نئی ریسی فی پی تب تک کیلئے اللہ حافظ